کسی نے مسئلہ پوچھا ہے لڑکی اگر بالغ ہو تو اس کی عزماندی کی بنا اس کی شادی تیہ کر دینا جائز ہے نیز اسلام میں کفو کی کیا اہمیت ہے رشتے تیہ کرتے وقت والدین کو لڑکے کی عمر کا کس قدر لحاظ رکھنا چاہیے مسئلہ لڑکی کی عمر 18 سال ہو لڑکے کی بتیس سال تو بہت بھائی بالغ لڑکی کا نکاح اس کی مرضی کے بغیر حرام ہے جائز نہیں لڑکی بالغ ہو گئی تو اگر وہ نہیں کرنا چاہیے تو باپ زبردستی نہیں کر سکتا سمجھ رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ واضح ہے بالکل باقی کفو کی کیا حیثیت ہے تو کفو غیر کفو میں نکاح بھی غلط ہے جائز ہے لیکن شریعت میں پسندیدہ کام جائز کسی مجبوری سے ہوتا ہے باز دفعہ نہیں مل رہا ہوتا کفو کہتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ لڑکی کے بھمپلہ ہو چھے چیزوں میں اس کے دلائل کیا بھی اس کا ٹائم نہیں ہر آدمی فنٹر ہے نا آج کر فنٹر گیری تو بہت چل رہی ہے آپ کو بتا ہے سارے مفتی بنے ہوئے ہیں تو ہمپلہ میں جو نکاح ہوگا ہمپلہ میں نکاح حضرت زینب کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بن نحارسہ سے کیا مگر وہ نکاح کامیاب نہیں ہو اسی بینہ پر فقان مسائل اور اس پر چاروں امہ کا اتفاق ہے کہ باپ کے لیے یہ غلط ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح غیر قفو میں کر دے کیونکہ عورت شوہر کے ماتحد ہوتی ہے اور جس کے ماتحد ہوتی ہے تو اس کا آپ سے درجے میں اوچھا ہونا آپ کبھی بھی ذہنی طور پر اپنے سر کا تاج کسی ایسے کو نہیں بناوگے جو آپ سے کمتر ہو بھئی اتاکہ وہ اس کو برطری کا احساس ہونا کہ میرا میاں ماشاءاللہ بیہنے میں کیا لگ رہا ہے میاں لگ رہا ہے ہاں میں اس کی اطاعت کروں گی اگر آپ نے اس سے کمتر میں لیکن یہ جوڑا آپس میں چلے گا نہیں یہ اسلام دینے فطرت ہے نا وہی بات کرے گا جو ایک فطرت کے موافق ہو جوڑا چلے گا نہیں آپس میں تو فقہاں نے چھے چیزیں بیان کی ہیں کہ ان چھے چیزوں میں آپ کو جوڑ دیکھنا پڑے گا مرد کے لیے نہیں ہے یہ مرد تو اپنے سے کمتر میں نکاح کرے الٹا ہو رہا ہے معاملہ لڑکا دیکھ رہا ہے کہ لڑکی میں یہ چھے چیزیں ہیں یا نہیں ہیں بھئی آپ کو تو اجازت دیئے کہ آپ کمتر سے کمتر سے بھی کر سکتے ہیں لڑکی کو کہا ہے کہ جب اس کی شادی ہوگی تو بندہ اس کے اس کے پیرلل ہونا چاہیے یا اس سے اونچا ہونا چاہیے جب بندہ اونچا ہوگا تو عورت مرتبے میں مرد سے کم درجے کی ہوگی کہ نہیں ہوگی پھر نکاح کامیاب چلے گا کیونکہ مرد کا جب اونچا مقام ہے تو پھر ہونا چاہیے نا اس کا اونچا مقام تو اب اس میں چھے چیزیں ہیں کیونکہ جو کولٹیز ہیں وہ خاندانوں سے آتی ہیں یہ جو لوگ کہہ دے نا خاندانبندہ کچھ نہیں ہوتا ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے غیر خاندان میں نہ کریں غیر خاندان میں تو بلکل کرنی چاہیے چاہدی اگر جوڑ کا رشتہ مل رہے کمتر خاندان میں نہ کریں کمتر کا مطلب کیا ہوتا ہے بعض خاندان حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں نیچ حرکتوں کی وجہ سے یہ مطلب نہیں کہ ان میں ہر آدمی نیچ ہوتا ہے لیکن بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حرکتوں میں کیا ہوتے ہیں بول لو نا یار مشہور ہوتا ہے کہ یہ کوئی اچھی فیملی نہیں ان کے تمیز والے لوگ نہیں ہیں صحیح ہے نا ان میں بعض لوگ اچھے بھی نکلاتے ہیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اچھے خاندان کرنی ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ ہر آدمی برا ہے لیکن بعض خاندانوں کی کولیٹیز ایسی ہوتی ہیں بندے کے پتا چلا ہے بندہ خاندانی نہیں ہے تو اس میں خاندان دیکھنا ہے دوسرا اس کا پیشہ دیکھنا ہے لڑکی بہت اونچے خاندان یعنی پیشے والی کی بیٹی ہے مثال کے طور پر بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہے تو آپ اس کی شادی بالکل کسی لولے وال آدمی سے کر رہے ہیں تو یہ جوڑ کا رشتہ نہیں چلے گی سمجھ رہے ہو اسی طرح بہت ذہین لڑکی اس کی شادی کسی مخنچو سے کر رہے ہیں اب وہ عورت کہے گی میں اپنے میاں سے زیادہ سمجھ دار ہوں اور یہ ظل کمبخت کو پتہ ہی نہیں وہ بات کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے تم چھپی رہتے تو اچھا تھا اس کو کیا کہتے ہیں مخنچو بلکل یہ نہیں کہ تھوڑا بہت فرق تو چلتا ہے بلکل ہی باولا سا ہے بہت ہی باولا ٹائپ کا آدمی ہے تو ذہین لڑکی کا گزارہ ایسے باولے کے ساتھ نہیں ہوتا اسی طرح دولت میں بھی دولت کا مطلب وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں ہمارے دولت مطلب بینک بیلنس زیادہ ہو اس کو نہیں دیکھتی شریعت کیونکہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے دولت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا مہر دینے پر قدرت رکھتا ہو جتنا مہر اس خاندان میں لڑکی کا ہوتا ہے باقی شریعت اس کے علاوہ دولت کو اسے نہیں دیکھتی کہ دولت آنے جانے والی چیز ہے پنجابیوں نے کہتے ہیں آنے جانے والی چیز ہے کیونکہ آپ غریب ہیں کل پیسے آ سکتے ہیں آج پیسہ ہے کدنے لوگ ہیں شادی کی تو پیسہ تھا تھوڑے دن بعد کیا ہو گئے غریب ہو گئے تو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ اتنا مہر پے کر سکتے ہیں باقی اگر دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں تو شریعت آپ کو دولت مند مانتی ہے کیونکہ آپ کما سکتے ہیں تو یہ چیز ہے اور اسلام دیکھا جاتا ہے اسی طرح دینداری دیکھی جاتی ہے دینداری کے مطلب کہ اگر لڑکی دیندار ہے اور لڑکا کسی کبیرہ آلانیہ گناہ میں مبتلائے تو وہ بھی اس لڑکی کے جوڑکا نہیں ہے کیونکہ یہ میچنگ کی شادی لڑکا تو عیسائی لڑکی سے بھی کر سکتا ہے کیونکہ وہ کم تر ہے نا ما تحت ہوگی اس کے لیکن لڑکی کا نکہ کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ لڑکی اگر دیندار ہے پردے دار ہے تو آپ اس کی شادی کسی شرابی کبابی سے بے دین آدمی سے نہیں کر سکتے غلط ہو جائے گا یہ شریعت آپ سے پوچھے گی اللہ آپ سے قیامت کے دن سوال کرے گا کہ تمہاری بیٹی اتنی حیادار تھی اس کو کسی ایسے آدمی کو تم نے کیوں پکڑا دی سمجھ رہے اور ایک اور چیز ہے فقہ نے بیان کیے کہ علم جس عورت کے پاس ہے عالمہ ہے علم دین ہے مضبوط ہر بنات المدارج سے نکلنے والی بچیاں عالمہ نہیں ہوتی ہیں پہلے یہ ہے در کے مضبوط علم دین ہے تو پھر غیر عالم اس کا کفو نہیں آری بات اگر کسی لڑکی کے پاس علم دین ہے مضبوط بنات کے جو مدارج سے لڑکیاں نکل رہی ہیں اس سب کے پاس مضبوط علم نہیں ہوتا لیکن اگر کوئی لڑکی واقعی زیستداد ہے اچھی عالمہ ہے تو اس کو غیر عالم سے اگر نکاح کریں گے تو یہ بھی کیا ہوگا کفو کیونکہ علم دین کی وجہ سے ایک برطری کا احساس پیدا ہوتا ہے انسان کو پتا ہے مجھے شریعت معلوم ہے بی بی کو پتا ہوگا کہ میں شریعت جانتی ہوں اور شوہر کیا ہے فارغ ہے بے شک دوسرے شعبوں میں ماہر ہے مگر اس کیل میں فارغ ہے تو وہ پھر کیا ہو جائے گا ابھی جو عمران خان ٹکا کر رہے ہیں وہ روحانی بیشوائیں ان کی سنائیں وہ کیا ہیں تو مجھے لگ رہا ہے عمران خان کہیں ایسا نہیں ہو تیسری دوہ بھی کیا ہو تیسری دوہ بھی پھر لوگ کہیں گے یار آپ اس معاملے میں عمران خان کا دفاع کر رہے ہیں وہ تو طلاقوں کے طلاقے دیا جا رہے ہیں تو عمران خان سے میں کہوں گا کہ اس لائی تعلق پہلے ختم کریں بولیں آج سے آپ میری پیر صاحبہ نہیں ہیں اس کے بعد اس کو بیوی بنائیں آج سے میں تمہارا پیر ہوں دم کون کرے گا وہ اپنی بیگم سے کہے کہ اگر تم پہ جن چڑیل بھوت آیا یا مہل نے تو دم کون کرے گا لیکن اب تم ہم پہ دم یہ جی بات ہے شوہر پہ جن آ رہے ہیں بیوی دم کر رہی ہے عجیب سا ہو جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو دوبارہ طلاق ہو جائے اس لیے میں تھوڑا سے پی ٹی آئی والوں کو مشورہ دے رہا ہوں عمران خان سے بولیں آپ نکہ ضرور کریں بہت اچھی بات ہے نکہ سے کوئی نہیں رکھے گا آپ کو لیکن آپ اگر وہ روحانی پیشواں ہیں آپ کی تو یہ روحانی تعلق ان سے کیا کرو ختم کرو پہلے روحانی تعلق نچھ لے گا دم خم کرے گا تو یہ چند چیزیں باپ کو دیکھنا ضروری ہیں لیکن آج کل کفو جو ہے نا مارکٹ میں شارٹ ہیں اببہ اگر یہ دیکھنا شروع کر دیں تو اس کا اصل حل یہ کہ جو کفو ہے نا اگر وہ اس پہ دوسری بیوی بنا کے دے دو جو آپ کو کڑوا لگتا ہے پھر یہ لفظ بھائی غیرے کفو میں لڑکی کی شادی کرنے سے بہتر ہے کسی کفو والے کی دوسری بنا دو کیونکہ وہ دوسری میں کامیابی کا چانس زیادہ ہے لیکن غیر کفو میں کامیابی کا چانس کم ہے اس میں ساری زندگی کڑوے گھوٹ پی پی کے عورت گزارتی ہے اور جن خواتین کی غیرے کفو میں شادی ہو چکی ہے وہ اب برداشت کریں کہ وہ میرے بیان سنکے اچھا میں تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی اب جو ہے اس کو سرتکہ تاج بنائیں برداشت کریں سمجھ آرہی ہے یہ تو جن کی نہیں ہوئی ان کی بات کر رہا ہوں میں جن کی نہیں اور وہ اپنے شوہر کو اپنے سے اچھا ہی سمجھیں جو مرضی ہو بولے بھائی شوہر کا مقام ہے آپ جو ہیں اللہ نے مقدر میں لگ دیا آپ میرے سر کے تاج ہیں بس جو بھی آپ مغنچو ہیں لیکن ہاں ہے تو کس کے آپ میرے سر کے تاج ہی ہیں اب اللہ نے پسک بنا دیا کیونکہ طلاق کے بعد تو اور مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور جن کی نہیں ہوئی تو ماں باپ اس کا خیال کریں غیرِ کفو میں اس کا نکاح نہیں کریں اگر کوئی کمارہ نہیں مل رہا تو کوئی بات نہیں جس کی شادی ہو چکی اس کو دوسری پہ دے دیں یہ اسلام نے حکم دیا ہے دوسری کی اجازت بھی مرد کو اس لیے دیئے تاکہ خواتین کے لیے رشتے کی سیلیکشن میں آسانی ہوں گے اب یہاں سے ہمارے آپ کے اختلافات شروع ہو جائیں گے اس لیے میں اس کو یہی بند کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائے